تِلْكَ الرُّسُلُ فَوَّلْنَا بَعْلَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ اور بعض کو بلند درجات عطا کی اور بعض کو بلند درجات عطا کی وَآَاتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں آتینا دیں البیینات واضح نشانیاں اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں بروح القدس جبریلِ امین کے ذریعے اور ہم نے ان کو قوت دیں جبریلِ امین کے ذریعے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتے اور اگر اللہ تعالی چاہتے مَقْتَتَ لِلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو یہ نہ جھگڑتے ان کے بعد یعنی انبیاء کے بعد اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو یہ نہ جھگڑتے ان کے بعد اس کے بعد کہ آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں اس کے بعد کہ آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں وَلَكِن اخْتَلَفُوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ پس ان میں سے بعض ایمان لائے اور ان میں سے بعض نے کفر کیا پس ان میں سے بعض ایمان لائے اور ان میں سے بعض نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَلُوا اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو وہ نہ جھگڑتے وَلَكِن اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اور لیکن اللہ کرتے ہیں ما یورید جو چاہتے ہیں اللہ تعالی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا مِن قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمْ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے مِن قَبْلِ اس سے پہلے اَنْ يَأْتِيَ يَوْمْ کہ وہ دن آ جائے لَا بَيْعُمْ فِيهِ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی وَلَا خُلَّتٌ کوئی دوستی نہیں ہوگی کوئی دوستی نہیں ہوگی وَلَا شَفَعَ اور نہ کوئی سفارش ہوگی وَلْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر ہی ظالم ہیں ان آیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے تِلْكَ الرُّسُلُ فَغَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض یہ رسول ہیں یہ تمام انبیاء ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی بعض کو بعض پر ہم نے برطری عطا کی اور اس کا ایک ظاہری نتیجہ یہ تھا کہ بعض سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ان کو اس طرح فضیلت دی اور بعضوں کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں عطا فرمائی عیسیٰ ابن مریم کو اور یہ جو انبیاء کی فضیلت کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے پہلی بات یہ آیتیں پیارے آقا کی تسلی کے لیے اتری ہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو رسالت اور نبوت عطا کی اور خود اللہ نے فرما دیا انکا لمن المرسلین آپ تو رسولوں میں سے ہیں اتنی پکی بات کے بعد یقینی بات کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نبی نہ مانے تو کتنا افسوس و رنج ہوتا ہے کہ جو منصب اللہ نے عطا کیا لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں تھی تو پیارے آقا کے دل میں ایک کڑن تھی ایک درد تھا ایک غم تھا اس غم کی وجہ سے پیارے آقا بہت فکر مند رہتے تھے اللہ نے یہ آیتیں اتار کر اور آگے اختلاف کا ذکر کر کے یہ فرمایا میرے نبی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں پوری امت کسی کی بھی مسلمان نہیں ہوئی امت عامہ کسی نبی کی بھی مسلمان نہیں ہوئی بعضوں نے ایمان لایا اور بعضوں نے کفر کیا ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا رہا ہے لہٰذا آپ اپنا فرض منصبی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں لیکن یہ کہ سب ہی مان جائیں پوری دنیا میں کوئی غیر نہ رہے اے پیارے نبی ایسا پہلے بھی نہیں ہوا ایسا بعد میں بھی نہیں ہوگا لہٰذا آپ تسلی فرمائیں اور آپ حد سے زیادہ فکر مند نہ ہوں ایک تو یہ بات فرما دی دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ فرماتے ہیں فضیلت ہے جبکہ بعض روایتیں ایسی ہیں پیارے آقا ارشاد فرماتے لا تفضلو بین انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو اور حضور فرماتے لا تخیرونی علی موسیٰ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور حضور فرماتے لا اقول ان احدا افضل من یونس ابن مطا میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نبی یونس علیہ السلام سے زیادہ افضل ہو تو ادھر اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی پیارے آقا فرماتے ہیں انبیاء کے دوران فضیلت مت بیان کرو اور مجھے موسیٰ علیہ السلام سے برطری میری مت ثابت کرو یونس ابن مطا سے افضل کوئی نہیں ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے اس کے کئی جوابات ہیں پہلی بات یہ ہے بغیر دلیل کے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دو کیونکہ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے فضیلت وہ ہوگی نبیوں کی ایک روحانی درجاتے ہیں جو اللہ بتائے گا یا نبی بتائے گا تو لہٰذا جس نبی کی فضیلت کسی کتاب آسمانی سے ثابت ہے وہ بیان کرو اپنی طرف سے فضیلت بیان نہ کرو اور یہ اس لیے منع کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے جو ہر مجلس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی برطری کو ثابت کرتے عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی برطری بیان کرتے مسلمان تھے جو حضور علیہ السلام کی برطری بیان کرتے تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا حضور نے فرمایا بغیر دلیل کے یا جھوٹی دلیلوں کا اور باتوں کا سہارا لے کر از خود انبیاء کے مرتبے مت متعین کرو دلیل کے ساتھ جس کا معلوم ہو جائے وہ فضیلت بیان کرو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ انبیاء میں فضیلت بیان نہ کرو جب تک اللہ نے اس طرح کی آیتیں نہیں اتاری تھیں کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت ہے یا جیسے حضور کو اللہ نے فرما دیا کہ حضور خود فرماتے انا قائد المرسلین ولا فخر میں تمام بنی آدم کا سردار رسولوں کا فخر نہیں کرتا جب تک یہ باتیں فضیلت کی تعین اللہ نے نہیں فرمائی تھی اس وقت تک نبی نے فرمایا تھا کہ تم فضیلت بیان نہ کرو جب قرآن نے کہہ دیا بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو گئی اب فضیلت بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ انبیاء کے دوران اس طرح کی فضیلتیں بیان نہ کرو جس سے دوسرے نبی کی توہین دل میں آئے ایک نبی کی فضیلت کو اس طرح بیان کرنا کہ دوسرے نبی کا مقام کم ہوتا ہوا نظر آئے یہ آج بھی درست نہیں ہے دیکھو نا والدین ہیں اولاد ماں کا مرتبہ ضرور بیان کرے والد کا مرتبہ ضرور بیان کرے عدب ضرور کرے لیکن ماں کا مرتبہ ایسے بیان کرنا کہ باپ کی توہین لازم آئے یا والد کو اس طرح رکھنا کہ ماں کی توہین لازم آئے ایک استاز کا اس طرح مرتبہ اٹھانا کہ دوسرے اسادزہ کی توہین ہو یہ درست نہیں ہے اسی طرح ایک نبی کو اس طرح فضیلت دینا کہ دوسرے انبیاء کی احانت دل دماغ میں یا اگلے آدمی کو سمجھ آتی ہو ایسی فضیلت بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے تو تین جوابات میں نے عرض کر دیئے کہ یہ ساری بات یہ ہے نمبر اے دلائل کی روشنی میں فضیلت بتاؤ جو اللہ نے بتائی ہے یا کسی نبی نے بتائی ہے اپنی طرف سے مت متعین کرو نمبر دو فضیلت نہ دینے کی بات تب تھی جب تک فضیلت کے بارے میں اللہ کا یا ارشادِ گرامی نہیں آیا تھا یا اس طرح کی ارشادات اور نمبر تین اس انداز سے وضیلت بیان نہ کرو کہ اور نبیوں کی احانت دل دماغ میں پیدا ہو سارے انبیاء محترم ہیں مکرم ہیں تو یہی بات صحابہِ کرام کے بارے میں بھی ہے اہلِ سنت والجماعت پوری امتِ مسلمہ الحمدللہ سب صحابہ اور اہلِ بیت کو ایمان کا مایار سمجھتے ہیں لیکن کسی ایک صحابی کی فضیلت اس طرح بیان کرنا کہ اوروں کی احانت دل میں آئے صحابہ کی فضیلت اس طرح بیان کرنا کہ اہلِ بیت کی توہین دل میں آئے یا اہلِ بیت کی شان اس انداز سے بیان کرنا کہ صحابہ کی توہین دل میں آئے یہ سب درست نہیں ہے یہ سب غلط ہے جو فضائل ہیں ان کو خوب بیان کرنا ہے لیکن سب کا عدم اور سب کا احترام لازم ہے یہ بہت ہی اہم اصول یہاں پر بیان کیا گیا اب دیکھئے یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر برتری دے دی ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ قلیم اللہ بن گئے بعض کے درجوں کو اللہ نے بلند فرما دیا جو پانچ علو العظم نبی ہیں پانچ علو العظم نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر برتری عطا فرمائی ہے اور وہ حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ علیہ ہیں جو اللہ نے سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں بیان کر دیئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيثَا بْنِ مَرِيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَمِنْكَ سِ مُرَادْ حُزُورِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ حضور علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ پانچ علو العظم نبی ہیں سارے نبی ہی علو العظم ہوتے ہیں لیکن ان پانچ کو علو العظم نبی کہا جاتا ہے یہ کبھی سوال بھی آتا ہے سرکاری جو امتحانات یا ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں بھی کبھی پوچھتے ہیں کہ پانچ علو العظم نبی کون سے ہیں تو وہ سورہ احضاب کی آیت نمبر ساتھ میں موجود ہیں تو اس طرح اللہ نے فضیلت عطا کی اور اگر اللہ تعالی چاہتے اگلی بات پیارے نبی کو تسلی ہے اے میرے نبی اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں نہ جھگڑتے اقتطلہ یہاں جھگڑنے کے معنی میں ہے اس کے نبیوں کے بعد یہ نہ جھگڑتے جبکہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے لیکن سب نبیوں کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَر باز ایمان لائے باز نے کفر کیا اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتے کرتے ہیں لہٰذا میرے نبی آپ کی موجودگی میں بھی اختلاف ہوگا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا آپ کے بعد بھی اختلاف ہوگا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا یہ تو انبیاء کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اگلی بات سمجھئے ایک تو حضور کے لئے تسلی ہے دوسری بات شریعت میں معیار افضلیت کا کام پورا ہونے کا وہ اپنا فرض ادا کرنا ہے دیکھئے سب نبیوں نے اپنا فریضہ ادا کیا حدیث میں آتا ہے بعض ایسے نبی تھے جن پر ایک آدمی ایمان لائے حالانکہ نبی نے تو ساری مدت نبوت میں محنت کی وہ نبی بھی کامیاب بعض نبیوں پر دو آدمی ایمان لائے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت فرمائی بیاسی اسی بیاسی افراد ایمان لائے تو اور حضور علیہ السلام پر ایک کثیر تعداد ایمان لائی لیکن کافر بھی بہت سارے رہے تو دیکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نبی پر کوئی ایمان نہیں لائیا کسی پر ایک بندہ ایمان لائیا تو کیا کہیں گے کہ یہ نبی نعوذہ باللہ ناکام ہوگی نہیں انبیاء نے اپنا فرض منصبی خوب ادا کیا نبیوں کا کام بتانا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارا کام ہے صاف سا پہنچا دینا حق بات ہو حق نیت سے ہو حق طریقے سے ہو یہ کام ہماری ذمہ داری ہے آگے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا کون ایمان لائے گا کوئی ایمان نہیں لائے گا یہ اللہ کے اختیار میں ہے لہٰذا تمام انبیاء کامیاب ہیں تمام انبیاء اللہ کے آسر خروع ہیں تو اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی دوسری ایک اہم بات سمجھو اللہ نے انسان کو عقل بھی دی اور شریعت کی روشنی بھی دی عقل بھی دی شریعت کی روشنی بھی دی دو چیزیں عقل کی مثال آنکھوں کی بینائی کی طرح ہے اور شریعت کی مثال باہر کی روشنی کی طرح ہے جس طرح باہر روشنی نہ ہو گپ اندیرہ ہو تو بینہ آدمی کو بھی نظر نہیں آتا باہر روشنی ہو لیکن آنکھوں میں بینائی نہ ہو پھر بھی نظر نہیں آتا تو دیکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے آنکھوں کی بینائی بھی باہر کی روشنی بھی اسی طرح انسان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے دین حق کے لیے دو چیزیں چاہیے شریعت بھی چاہیے جو باہر کی روشنییں گویا عقل بھی چاہیے جو آنکھوں کی بینائی ہے گویا جب اللہ نے عقل بھی دی شریعت بھی دی اب بھی جو نہیں چلے گا تو وہ مجرم بنے گا جو چلے گا تو اللہ کا محبوب بنے گا اسی لیے اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے مجنون پاگل دیوانہ ایک آدمی ہے ہوش آواز نہیں ہے تو شریعت اس کو مکلح بھی نہیں بناتی ہے لہٰذا اختلاف جو کرے گا کفر کرے گا وہ مجرم ہوگا اور اگر اللہ چاہتے اپنے عمر کن کے ساتھ انسان کو ایسا بناتے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہ ہوتا گناہ کی بنیاد ہی نہ ہوتی جیسے فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ معصوم مخلوق ہے وہ گناہ کاری نہیں سکتی لیکن اللہ نے انسان کو شریعت اور عقل دے کر مکلح بنایا ادھر بھی چل سکتے ہو ادھر بھی چل سکتے ہو عمر کن کے ساتھ پابند نہیں کیا جیسا کہ فرشتوں کو سورة چاند ستاروں کو پابند کیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روحانی درجات میں رکاوٹ بنتی ہیں گناہوں میں ڈالتی ہیں ایک اپنی جان کی محبت ایک مال کی محبت اسی لئے اللہ نے جان کی قربانی کا ذکر بھی بہت کیا مال کی قربانی کا ذکر بھی بہت کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا زکاة ادا کرو واجب اخرجات ادا کرو اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ آیت اس میں بار بار جو جہاد کا ذکر ہے تو اپنی جان کی وجہ سے اللہ کے نافرمان نہ بنو تمہاری جان تمہاری لئے رکاوٹ نہ بنے نمبر دو مال رکاوٹ نہ بنے اس لئے آئندہ آنے والے رکوعوں میں خرچ کا بہت زیادہ ذکر ہے تاکہ مال کی محبت بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اللہ کی محبت میں آڈ نہ بنے تو اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قیامت کے دن تو آمال صالح اور ایمان پر فیصلہ ہوگا تو وہاں اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ دن آ جائے کہ خرید و فروخت نہیں ہوگی اللہ کو چاہیے ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے نماز روزہ حج زکاة سچ وغیرہ تو کوئی کہے میں وہاں خرید کر وہ چیزیں حوالے کر دوں گا یہ نہیں ہوگا لہذا جو نیک آمال کرنے ہیں وہ دنیا میں کر لو لا بیعن فی جو آخرت کا مطالبہ ہے ایمان اور عمل صالح کا وہ تم آخرت میں نہیں خرید سکتے ہو لہذا دنیا میں خرج کر کے وہاں اپنا ایمان اور عمل پیش کرو تو لہذا وہاں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی کوئی ایسا دوست بھی نہیں ہوگا جو اس مشکل میں ساتھ دے ولا خلطن کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی ولا شفعہ اور کوئی ایسی سفارش بھی نہیں ہوگی کافروں کے حق میں تو ہوگی نہیں ایمان والوں کے حق میں بھی جس کو اللہ چاہیں گے اس کو سفارش کرنے اور ہونی نصیب ہوگی تو خلاصہ یہ ہے اس دنیا میں جیتے جاگتے اللہ کے نام پر خرچ کر لو آمال صالحہ جو اللہ نے فرض واجب کی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دو قیامت کے دن خرید کر تم پیش نہیں کر سکو گے تو اس لیے اسی زندگی میں اللہ کے نام پر خوب دے دو اور کافر ہی اصل میں ظالم ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین